ہمارا ٹوپیک ہے وہ بہت سیمپل سے ہے ہم اس ویڈیو کے اندر ڈسکس کریں گے دودھ کے فائدے ملک کے بینیفٹس اب اس ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ لوگوں نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو لائک کر لیں اور شیئر کر لیں دیکھیں یہاں پہ سب سے پہلا کوئسٹن یہ آتا ہے کہ ہم دودھ کے فائدے کیوں ڈسکس کر رہے ہیں سب کو پتا ہے دودھ کے بہت سارے فائدے ہیں اور اس کے علاوہ جو دودھ ہے ہم اپنی روٹین کے اندر ڈیلی ڈائیٹ کے اندر لے رہے ہیں تو اس کے بعد اس ویڈیو بنانے کا کیا مقصد ہے دیکھیں یہاں پہ جو ریزن ہے وہ بلکل کلیر ہے کہ آپ کے جو جو جوائنٹ سے ریلیٹڈ جو بیماری ہیں آپ کے جو مسل سے ریلیٹڈ پٹھوں سے ریلیٹڈ جو بیماری ہیں یا آپ کے جو ہے اس کے علاوہ ہڈیوں سے جو متعلق جو بیماری ہیں وہ بڑھ رہی ہیں اس کی جو سیچوریشن ہے یا اس کی جو ریشو ہے وہ انکریز ہو رہی ہے دن با دن ٹھیک ہے تو اس کا جو ہے کیا ہے کیا ہماری ڈائیٹ سائی نہیں ہے کیا ہماری جو ہے لائف کی جو روٹین ہے وہ ٹھیک نہیں ہے تو اس کے اندر ہماری ڈائیٹ بھی آتی ہے ہم دودھ کو پہلے ڈسکس کر لیتے ہیں کہ ملک کا کیا رول ہے آپ کی ڈائیٹ کے اندر ٹھیک ہے آپ کے اندازیس سے اگر بچنا چاہتے ہیں تو اس کا دودھ کا کیا فائدہ ہے یا کیا اس کے اندر آپ کا رول ہے دودھ کا اب یہاں پہ فائدہ ڈسکس کرنے سے پہلے ہم یہ ڈسکس کر لیتے ہیں کہ آپ کو جو 100 گرام کا جو ملک کا گلاس ہے اس کے اندر کتنی کیلئیز ہوتی ہیں آپ کی ٹھیک ہے تو ہم اس کو ڈسکس کر لیتے ہیں تاکہ آپ اگر ویٹ گین کرنا چاہ رہے ہیں یا ویٹ لوز کرنا چاہ رہے ہیں اور ملک کو ایڈ کرتے ہیں جو کہ ضروری ہے تاکہ جو آپ کی جو کیلوریز ہیں ان کو آپ صحیح طریقے سے اچھے طریقے سے منیج کر سکیں اب یہاں پہ جو آپ کا 100 گرام کا جو ملک کا گلاس ہے اس کے اندر 62 سے لے کر 63 کیلوریز ہوتی ہیں اس کے علاوہ اس کے اندر کاربو ہائیڈرٹ ہوتی ہے اس کے اندر پروٹین ہوتی ہے اس کے اندر فیٹس ہوتی ہیں کاربو ہائیڈرٹ اس کے اندر 4.325 گرام ہوتی ہے اس کے اندر جو آپ کی ملک کے اندر جو فیٹ ہے وہ آپ کو ملتی ہے 3.25 گرام اس کے علاوہ اس کے اندر جو آپ کو پروٹین ملتی ہے وہ 3.15 گرام پروٹین ملتی ہے اس کے علاوہ اس کے اندر ہائی امانٹ میں آپ کو کیلشم ملتا ہے فوسفورس ملتا ہے اور دیگر اور جو ہے نیوٹرینٹس ملتے ہیں اور وائٹیمنز ملتے ہیں اب یہاں پہ یہ ہے کہ آپ کو جو ہے ملک کو ڈائجسٹ کرنے کے لئے آپ کو یا کیلشم کو جو ملک کے اندر جو کیلشم ہے وہ ابزورب کروانے کے لئے آپ کو جو ہے وائٹیمن ڈی بہت ضروری ہوتا ہے آپ وائٹیمن ڈی جو ہے اپنی ڈائیٹ میں ضرور ایڈ کریں ملک کے ساتھ تاکہ آپ کو جو کیلشم ہے وہ اچھے طریقے سے آپ کی بونز کے اندر آپ کی جو باڈی کے اندر ابزورب ہو سکے یہاں پہ یہ بات کلیر ہو گئی کہ آپ نے اپنے جو ملک ہے اس کے ساتھ وائٹیمن ڈی ایڈ کرنا ہے وائٹیمن ڈی کو ایڈ کرنے کا سمپل طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے ملک کے اندر ایک جو بنانا ہے یا دو بنانا اس کو ایڈ کریں اس سے جو ہے جو بنانا ہوتا ہے اس کے اندر ہائی امانٹ میں جو ہے وائٹیمن ڈی ہوتا ہے اب آپ کا جو ملک ہے وہ وائٹیمن ڈی سے برپور ہو چکا ہے آپ کی جو کیلشم ہے وہ جلدی absorb ہوگی ایک بات ہو گئی یہاں پہ دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو جو ہے مارکٹ میں 45 ملکی بھی مل جاتے ہیں جن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان کے اندر جو وائٹیمنز ہوتے ہیں یا وائٹیمنز ڈی ہوتا ہے اس کی جو quantity ہوتی ہے اس کو high کر دیا جاتا ہے تاکہ اس کی جو absorption ہے یا کیلچم کی جو absorption ہے یا digestion ہے جو ملکی آپ کی کٹ کے اندر وہ اچھے طریقے سے ہو سکے اب جو ہم اس کے فائدوں کو discuss کر لیتے ہیں جو ہمارا topic تھا دیکھیں جو فائدے ہیں اس کے سب سے بڑا فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی بونز کو جو کلشم ہے آپ کی جو بونز ہے وہ کلشم سے مل کر بنی ہے آپ کی بونز کو جو کلشم ہے وہ ساری کی ساری آپ کو ملک سے مل سکتی ہے high amount میں اور اس کے علاوہ جو آپ وائٹیمن ڈی لے رہے ہیں تو آپ کو وائٹیمن ڈی لینے سے اس کی جو absorption ہے یا کلشم کی جو ڈیپوزیشن ہے بونز کے اندر وہ اچھے طریقے سے ہو جائے گی ایک بات یہ ہوگی دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ جو مسل گین کرنا چاہ رہے ہیں یا مسل لوس کرنا چاہ رہے ہیں آپ body building کر رہے ہیں آپ strength training کر رہے ہیں آپ endurance training کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو آپ کی جو milk ہے آپ کی ڈائیٹ میں وہ جو ہے بہت اہمیت رکھتا ہے آپ اگر اس کو add کرتے ہیں تو آپ کی جو کلشم ہے وہ بھی پوری ہوگی اگر آپ کی جو protein گین کرنا چاہ رہے ہیں جو مسل ماس کے لئے وہ بھی amino acids بھی آپ کو ملیں گے اس کے علاوہ جو ہے آپ کو vitamins بھی ملیں گے تو اس طریقے سے جو ہے آپ جو اپنی milk سے جو ہے diet پوری کر سکتے ہیں یہاں بھی یہ ہے کہ جب آپ exercise کرتے ہیں تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ lean body آپ کی جو پہلے جو آپ کا جو weight ہے وہ پہلے ہی کام ہے اور آپ اوپر سے exercise کر رہے ہیں یا intense training کر رہے ہیں اپنی health کو اچھا رکھنے کے لئے تو اس سے کیا کہ آپ کے جو fat ہے وہ آپ کی body کے اندر کم ہے تو اس سے یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کا جو muscle ہے آپ کی جو muscle کی protein ہے وہ use ہونا شروع ہو جائے انرجی کے لئے تاکہ آپ کو انرجی ملے اور آپ exercise کریں تو اس چیز کو بچانے کے لئے کہ آپ کے muscle کی protein ضائع نہ ہو آپ کی body میں سے جائے نہ ہم جو ہے milk کا استعمال کرتے ہیں اس کے اندر جو fat ہوتا ہے وہ ہمیں جو ہے انرجی provide کرتا ہے excess amount ٹھیک ہے یہ بات بھی clear ہو گئی اب یہاں پہ جو milk کے اندر vitamin D ہوتا ہے جو کے less amount میں ہوتا ہے اگر آپ باہر سے لیتے ہیں تو اس میں زیادہ ہو جائے گا vitamin D لیکن milk کے اندر اپنے اندر بھی vitamin D ہوتا ہے اب جو milk کے اپنے اندر جو vitamin D ہے وہ کہہ کرتے ہیں آپ کی جو cell growth ہے اس کو enhance کرتے ہیں اس کو increase کرتے ہیں اگر آپ جو ہے دیکھیں آپ یہ دیکھنے کے جو baby ہوتا ہے جو چھوٹا بچہ ہوتا ہے اس کی جو ساری کی ساری diet ہوتی ہے وہ milk ہوتی ہے دودھ ہوتا ہے تو اس کی جو ساری جو growth ہو رہی ہوتی ہے اس کی جو ساری جو ہے اس کی جتنی بھی growth ہوتی ہے اس کا جو ہائٹ برڈی ہے اس کا اگر ویڈ برڈ ہے ٹھیک ہے اس کے جو ساری کی ساری جو آپ دیکھتے ہیں کہ اس کے جو changes ہاری ہیں اس کی جو growth ہو رہی ہے اس ساری کی ساری صرف ایک diet کے جیسے ہو رہی ہے جو کہ milk ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آپ کے cell کی growth کروا رہا ہے اس کے اندر جو calcium ہے اس کے اندر جو protein ہے اس کے اندر جو vitamin ہے وہ اتنا strong ہے کہ وہ آپ کی growth بھی کروا سکتے ہیں تو یہ کیا کرتا ہے کہ آپ کے جو cells ہنگی growth کرتا ہے اور یہ آپ کو جو gut کا جو cancer ہوتا ہے اس سے بھی بجاتا ہے آپ جو ہے دودھ پی کے اپنا جو blood pressure ہے وہ کم رکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے جو جن کو جو ہے blood pressure کے جو patients ہیں جو blood pressure کے مریض ہیں وہ اگر اپنی daily diet کے اندر دودھ کا استعمال کرتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ ان کا جو blood pressure ہوتا ہے وہ low رہتا ہے وہ high نہیں ہوتا کیونکہ جو milk ہے اس کے اندر phosphorus high amount میں ہوتا ہے iodین کے نمک کم لے رہے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے phosphorus لینے سے آپ کو جو blood pressure ہوتا ہے وہ جو ہے کم ہونے شروع ہو جاتا ہے وہ اس لئے کم ہونے شروع ہو جاتا ہے کہ آپ کی جو blood vessels ہیں وہ dilate ہو جاتی ہیں phosphorus سے milk لینے سے جب وہ dilate ہوتی ہیں تو آپ کو جو blood pressure ہے وہ کم ہونے شروع ہو جاتا ہے اب اس کے بعد ہم جو ہے heart کی health کے اوپر آجاتے ہیں آپ اگر دیکھیں normally دیکھیں تو آپ کی جو body کے اندر سب سے زیادہ جو muscle working کے اندر ہیں وہ heart کے muscles ہیں ٹھیک ہے آپ جو ہے اگر لیٹے ہوئے ہیں سوئے ہوئے ہیں تو آپ کے جو باقی muscles ہیں وہ rest میں ہوتے ہیں سکون میں ہوتے ہیں لیکن آپ کا جو دل ہے اس کے جو muscles ہیں وہ constantly کہہ working کے اندر ہیں وہ contract کر رہے ہیں relax کر رہے ہیں contract کر رہے ہیں relax کر رہے ہیں تو اس وجہ سے کیا ہے کہ ان کے جو muscles ہیں heart کے جو muscles ہیں اس کو جو ہے انرجی چاہیے اس کو کام کرنے کے لئے کلشم چاہیے جیسے کہ باقی مسلس کو چاہیے ہوتا ہے تو ہم جو ہے اگر اپنی ڈائیٹ کے اندر کلشم رکھتے ہیں ہائی امونٹ میں امینو ایسیڈز رکھتے ہیں تو ہمارے جو ہارٹ ہے اس کی جو ہیلتھ ہے وہ اچھی رہے گی اس کے بعد ہمارے پاس جو لاسٹ ہے وہ یہ آئیت ہے کہ آپ کا جوڑوں کا جو مسئلہ ہے آپ کو جوڑوں کی جو بیماریاں ہو رہی ہیں وہ بھی یہی ریزن ہے کہ آپ نے اپنی ارلی ایج کے اندر میں بار بار بات کرتا ہوں کہ آپ اپنی ارلی ایج کے اندر کلشم کی جو کونٹیٹی ہے اگر آپ ابھی اڈلٹ ہیں تو اپنی کلشم کی کونٹیٹی کو اپنی باڈی کے اندر ہائی رکھیں تاکہ آپ کی جو باڈی کے اندر جو کلشم ہے وہ جائے اور جانے کے بعد آپ کے جوائنٹس کو ملے آپ کی بونز کو ملے آپ کے مسلس کو ملے تاکہ آپ کو جو بعد میں بیماریوں سے بچ سکے تو جوڑوں کی جو بیماری ہے اس کے اندر بھی آپ جو ہے دودھ کا زیادہ سے زیادہ استعمال کریں اب اس کے علاوہ جو ہے ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ آپ کی جو بونز کو کلشم ملتی ہے تو اس سے سٹرونگ ہو جاتی ہیں آپ کی بونز تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کی جو فریکچرز ہیں آپ کی جو ہٹیاں ٹوٹنی ہوتی ہیں آپ کی جو ہے انڈ ایج کے اندر یا لیٹر ایج کے اندر آپ کو جو ہے بونز کے جو فریکچر ہونے ہوتے ہیں گرنے کے بعد تھوڑا سا گیرہ اور جو ہے فریکچر ہو گیا تو وہ جو ہے اسے ہم پریونٹ کر سکتے ہیں اسے ہم بچ سکتے ہیں اگر آپ اپنی ڈائیٹ کے اندر دودھ کو اچھی کانٹیٹی میں رکھتے ہیں اب انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس فیڈی کے اندر تب تک کے لئے اللہ حافظ